ایشیای کھیلوں میں سون پدک جیت کر دیش کا نام روشن کرنے والی محلہ پہلوان ونیش فوگاٹ کو چرکی دادری میں سمانت کیا گیا سرکان ونیش کو انام دینے کا اعلان تو کیا ہی ہے لیکن ابھی تک ونیش کو سمانت نہیں کیا گیا ہے حالانکہ ونیش نے اس قسق کے باوزود کہا کہ اس کی نظر فلحال اولمبک پر ہے ایشیای کھیلوں میں پہلی محلہ کشتی کی گولڈ ویجیتا ونیش فوگاٹ کا سفدیش لوٹنے کے بعد چرکی دادری میں سمانت نے سمانت کیا چرکی دادری کے روز گارڈن میں فوگاٹ اور سانگمان خاپ میں سمانت سمانت کیا اس دوران خاپوں کے ساتھ ساتھ سمانت سمانت نے بھی ونیش کو سمانت کیا دنان 26.08.2018 کو دادری میں روز گارڈن میں ہم نے ہماری بیٹی ونیش فوگاٹ کو سانگمان خاپ وفوگاٹ خاپ نے سمانت کیا ہے اور ان کو پورے دادری جلے نے پورا آشیروات دیا ہے کہ آگے آنے والمپک 2020 میں بھی آپ سرنپدک پراب کریں خاپ ندیوں نے اس موقع پر سرکار سے آگرہ کیا کہ اس شیطر میں کھلاڑی ویدیشوں میں اپنی دھوم مچا رہی ہیں اس لیے یہاں سوویدھاؤں کی کمیوں کو پورا کیا جائے ساتھ ہی خاپ صدسیوں نے ونیش کے اس مقام پر پہنچ کر دادری اور کشیطر کا نام روشن کرنے پر بڑھائی دی میرا یہ کہنے کہ آپ بتاؤں بھی سمانسوروں سمانسوروں میں سرکار کا کوئی بھی پرساسنی کا دیکھاری کیوں نہیں آئے اس کے پر آپ سرکار سے پوچھو ہمارے کو تکلیپ آبی بھئی یہ ہماری تھوڑی ہے ہم ان کا پریوار کی پولٹیکل پارٹی سے ہے لیکن کوئی خیلادی ہوتا ہے وہ دیش کا ہوتا ہے یہ پارٹی ویشیش کا جاتی ویشیش کا سمانس بیشیش کا نہیں ہوتا تو سرکار نہ بھی آ کر کے ان کا نمائندگی کرنی سے یہ تھے سمانس میں آنا چیئے تھا میری ذہن اس بات کے پر آپ سے پرپسٹ ہے سرکار سے بھی بان کرتے ہیں کہ ان کا سرکاری طور پر بھی بہت اچھی طرح سے مطلب سمان ہونا چاہیے ایسی سرکار سے بھی پراتنا کرتے ہیں آن وہاں ائرپورٹ پر پرساسنی کا دیکھاری نہیں پوچھے اس کے لیے تو ہمیں بڑا دکھ ہے نہ ہی سرکار کا کوئی بندہ پوچھا تو دلی ائرپورٹ کے پر نہ پوچھنا یہ پورے علاقے میں اس بات کا بہت دکھ ہے گول ویجیتا وینیش فوگاٹ کے صدیش لوٹنے کے دوران دلی ائرپورٹ پر سرکار کی اور سے کوئی پرتیدھی نہیں پہنچا اتنا ہی نہیں سماج دوارہ چرکی دادری میں ہوئے سمان سماروں میں بھی سرکار اور پرشاسن کو کوئی سدسی نہیں پہنچا جس کی وجہ سے بیٹی کے خوشی کی دوران پریجنوں اور خاپ پنچائتوں کا درد چھڑک پڑا انہوں نے وینیش کی اپلپ دھی سرکار اور پرشاسن کو راس نہیں آنے کا روپ لگایا کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اکیلی میند سے بھی کچھ نہیں ہوتا سبھی لوگوں کا پیار ہے آسیرواد ہے جو اتنا چھم کر رہے ہیں بار بار اور میں چاہوں گے کہ ہر بار ایسے سواگت ہو اور کیونکہ حسلہ کافی بڑھتا ہے کیونکہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی میند کے لیے تو کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ میں یہاں پہ آئی بہرحال سرکار یا پرشاسن کی اور سے گولڈن گرل وینیش فوگاٹ کو سممان نہ ملنے کی قصد سمات سے ملے سممان کے سامنے پھیکی پڑ گئی گولڈن گرل وینیش فوگاٹ نے کہا کہ سماج نے جو سممان دیا ہے اس سے بہت خوش ہوں پتا کی موت اور ریو اولمپک میں چھوٹ کے بعد کڑی محنت کے بوتے اس مقام پر پہنچی ہوں شادی کو لے کر سوال کیے جانے پر گولڈن ویجیتا وینیش فوگاٹ نے کہا سومبی راٹھی میرا اچھا دوست ہے فیلحال وشو چیمپنشپ اور اولمپک کو فتح کا نام میری پراتھ مکتا ہے اس کے بعد پریجنوں کے فیصلے کے بطابے کی شادی کروں گی سر سادھی کا بھی کچھ کنفرم نہیں ہے اور ریسلنگ کا ہے اور ریسلنگ بلکل جاری رہے گی ورلڈ چیمپنشپ ہے بھی اس کے اوپر فوکس ہے میرا پورا کیونکہ سال کا یہ لاسٹ بیگ کمپیٹیشن ہے اور میں جاؤں گی کہ اس میں بھی میں اپنے دیس کا مانفیر سے بڑھاؤں اور جتنی میں کوہش کر سکتے سر سادھی کب کرنا چاہیے سر سادھی کا بھی میں کچھ نہیں بولنا چاہتی بلکل وہی پریوار کا ہے کہ سبھی بڑے لوگ بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کریں گے اور تبھی جو بھی ہوگا وہ آپ کو پتا لگ جائے گا اٹھاروے ایشن گیمز میں وینیش فوگات نے فیمل ریسلنگ میں جاپان کی ریسلر ایریوکی کو ہرا کر گولڈ اپنی نام کیا وینیش کی اس کامیابی پر ہرینا سرکار نے اینام کا اعلان تو کیا لیکن وینیش کے سودیش لوٹنے پر اس کا کوئی سممان نہیں کیا گیا لیکن سماج نے وینیش کا سممان کر وہ کسک پوری کر دی وینیش فوگات نے گولڈ جیتنے کا شرے پوری دیشواسیوں کو دیا وینیش نے کہا کہ ماں اور پرجنوں کے ہونسلے کی بوتے وہ اس مقام پر پہنچی ہیں اور اب نظر اولمپک پر ہے وینیش کی اس کامیابی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مہاری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں چرکی دادری سے ٹوٹل نیوز کے لیے پردیپ ساہو کی ریپورٹ اور ادھر گولڈن گل وینیش فوگات کا دلی ائرپورٹ پر سرکار کی اور سے سممان نہ کیے جانے پر پردیش سرکار نے صفائی دی ہے کھٹر سرکار میں منتری اومپرکاش دھنکر نے کہا کہ وینیش فوگات کے سودیش لوٹنے کی کوئی جانکاری نہیں تھی اگر جانکاری ہوتی تو سرکار ان کے سممان میں ضرور آتی اگر جانمیں اگر جانمائی ہے ٹاچی چاہے کہ اماری سارこちら سرب لیٹیو سنتظر اگر جانمائی اس yourselves جو پوچھے تھے پلہریوں کے عصر کا سدا سادہ سدا جائے تھے پلہریوں کے عصر کا سدا جائے تھے